اسلام علیکم دوستو اگر آپ لمبی زندگی اور طویل اقتدار چاہتے ہیں تو یہ کالم آپ کے لیے ہے جاوید چودری کا یہ کالم 28 مئی 2023 کو شایع ہوا تھا اس کالم میں جاوید چودری ایک واقعہ لکھتے ہیں جو کہ ترکستان کے بادشاہ کے بارے میں ہے بادشاہ سلامت لمبی عمر چاہتے تھے وہ بادشاہ مرنا نہیں چاہتا تھا اس کے طبیبوں نے بتایا کہ ہندوستان کی سرزمین پر چند ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جن میں آبی حیات کی تأثیر ہے آپ اگر وہ جڑی بوٹیاں منگوالیں تو ہم آپ کو ایک ایسی دوا بنا دیں گے جس کے کھانے کے بعد آپ جب تک چاہیں زندہ رہ سکیں گے ترکستان کے بادشاہ نے دس لوگوں کا ایک وفد تیار کیا اور یہ وفد ہندوستان کے راجہ کے پاس بجوا دیا اس وفد میں ترکستان کے طبیب بھی شامل تھے اور بادشاہ کے انتہائی قریبی مشیر بھی وفد نے ہندوستان کے راجہ کو ترک بادشاہ کا پیغام پہنچا دیا راجہ نے پیغام پڑھا کہہ کہہ لگایا سپاہی بلوائے اور وفد کو گرفتار کروا دیا راجہ گرفتاری کے بعد انہیں سلطنت کے ایک بلندو بالا پہاڑ کے قریب لے گیا اس نے پہاڑ کے نیچے ایک حیمہ لگوایا ان دس لوگوں کو اس حیمے میں بند کر دیا اور اس کے بعد حکم جاری کیا کہ جب تک یہ پہاڑ نہیں گرتا تم لوگ اس جگہ سے کہیں جا نہیں سکتے تم میں سے جس شخص نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی اس کی گردن مار دی جائے گی راجہ نے اپنا فوجی دستہ وہاں چھوڑا اور واپس شہر آ گیا ترکستانی وفد کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی وہ پہاڑ کو اپنی مصیبت سمجھنے لگے مشکل کی اس گڑی میں اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی حامی کوئی ناصر نہیں تھا وہ زمین پر سجدہ ریز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرانے لگے وہ صرف کھانا کھانے واشرم جانے یا پھر وضو کرنے کے لیے سجدے سے اٹھتے تھے اور پھر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا چنانچہ ایک دن زلزلہ آیا زمین دائیں سے بائیں ہوئی پہاڑ جڑوں سے ہلا اور چٹانے اور پتھر زمین پر گرنے لگے ان دس لوگوں اور سپاہیوں نے باغ کر اپنی جان بچائی راجہ کے سپاہی دس لوگوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے انہوں نے راجہ کو سارا ماجرہ سنا دیا راجہ نے بات سن کر کہکہ لگایا اور اس کے بعد ان دس علچیوں سے کہا آپ لوگ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اسے یہ واقعہ سناو اور اس کے بعد اسے میرا پیغام دو اسے کہہ دو کہ دس لوگوں کی بد دعا جس طرح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے بلکل اسی طرح دس بیس لاکھ حوام کی بد دعائیں بادشاہ کی زندگی اور اقتدار دونوں کو ریت بنا سکتی ہیں تم اگر لمبی زندگی اور طویل اقتدار چاہتے ہو تو لوگوں کی بد دعاوں سے بچو تمہیں کسی دواء کسی بوٹی کی ضرورت نہ رہے گی انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت دیجئے ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اللہ حافظ